موسیقی ہاتھ آپ ناظرین تلگن ایکسپس پر آپ کے استقبال ہے میں ہوں حسان ایرفان سب سے پہلے ایک نظر آج کے ہم سرخیوں پر سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد جسٹس اجول بھویان نے تلگنہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حیثیت سلیہ حلف گورنر ڈاکٹر تامیلی سائس واندر راجن نے راج بھون میں دلایا حلف وزیراعلا کے سیار اور دیگر نے کی شرک کر دی وزیراعلا کے سیار نے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار ملک اور بیرون ملک سے تعلق روالی اہم شخصیتوں نے کی شرک کر ہیدر آباد کے پی وی گھائٹ پر سابق وزیراعظم پی ونرسی مراہو کی جہنتی تقاریب کا انقاد ریاستی وزراث ریوار سیادو محمد محمود علی ملہ ریڈی نے پیش کیا قراج سابق وزیراعظم پی ونرسی مراہو کو بھارت رتن عباد دینے کا مطالبہ خمم میں پی ونرسی مراہو کی جہنتی تقاریب سے ریاستی وزیر اجہ قبار کا خطاب وزیر تعلیم سابیتہ اندرڈی نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے جاری کامیابی کا فیصد 62 ریکارڈ کیا گیا نتائج میں لڑکیوں کو سبق اور اب خبر تفصیل سے جسٹس رجول بھویان نے آج تلنگا رہا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حیثیت سے حلف لے لیا گورنر ڈاکٹر تاملی سائی ساندر راجن نے آس صبح راج بھون میں منقشدہ ایک سرکاری تقریب میں جسٹیس بھویان کو دس بچ کر پچ پر منٹ پر حلف دلایا جسٹیس بھویان جسٹیس سر تیس چند شرمہ کے جانشین ہیں جن کا تبادلہ دلی ہائی کورٹ کر دیا گیا ہے جسٹیس بھویان تلنگرہ ہائی کورٹ کی تشکیل کے بعد یہ ہے مہدہ سبان لبالے پانچوے چیف جسٹیس ہیں اس موقع پر وزیرالہ کیچنڈ شیکر ڈاو مرکزی وزیر سیحات و ثقافت جی کشن ریڈی کئی وزراء ہائی کورٹ کے ججز سارا عالی عددار موجود تھے ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس جسٹیس ساتشن شرمہ کے دلی ہائی کورٹ تبادلے کے بعد مرکزی حکومت نے جسٹیس بھویان کو تلنگرہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹیس مقرر کیا گیا ہے ٹی بی این رادر کرشنن دوہزار انیس میں قائم کی گئے ریاستی ہائی کورٹ کے پہلے چیف جسٹیس تھے ان کے بعد جسٹیس آر ایس چوہان جسٹیس سیما کوہیلی اور جسٹیس ساتشن شرمہ ریاستی ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس رہے جسٹیس بھویان جو اس سے قبل تلنگرہ ہائی کورٹ میں جج رہ چکے ہیں ممبئی ہائی کورٹ اور آسام ہائی کورٹ میں بھی جج کے طور پر خدمات انچام دے چکے ہیں ساترہ مائی کو سپریم کورٹ کی کوالیجی ایم نے انہیں ہائی کورٹ کا چیف جسٹیس مقرر کرنے کی سیفارش کی تھی اس سیفارش کے بنیاد پر مرکزی حکومت نے سر جمہوریہ کو اس کی منظوری کے لیے فائل رابانہ کی اور حالیہ دنوں میں سر جمہوریہ نے اس فائل پر دستقت کیے وزیرالہ کے سیاد نے اصلی تقاضوں سے ہمانگ ٹی ہب سنٹر کا افتتح کیا اس موقع پر وزیرالہ کے سیاد نے ٹی ہب کی عمارت کا تفصیلی معاینا بھی کیا عدداروں نے ٹی ہب سہولت سنٹر کے قصوصیات سے وزیرالہ کے سیاد کو واقع کر پایا وزیرالہ کے سیاد کے ساتھ وزیر آئی ٹی کے ٹی راماراؤ ڈی جی پی مہندر ریڈی سابق سپیکر مدوسدن شاری وزارت ماہولیات کے سپیشل سیکریٹری جائش رنجن اور کئی دوسرے موجود تھے اس افتتائی تقریب میں ملک اور بیرون ملک سے مختلف شعبوں سے تعلق روالی شخصیات نے شرکت کی یہ اب نہ صرف کارکردگی میں بلکہ حیدرباد آئی ٹی کوریڈور میں ایک بہت ہی منفرد امارت کے طور پر کھڑا ہے بن لخوی میار کے آرکیٹیکچرل سائل کے ساتھ چوڑی پانچ سرکوں کے چوراہے پر ایک نیا ڈیزائن کیا گیا ہے تلگانا کی ریاستی حکومت نے اسے بہت سنجید کی سے لیا ہے اور اسے تقریباً دو سو چھہتر کروڑ روپے کی لاغت سے جدید ترین ڈیزائن کے ساتھ سینڈوچ کی شکل میں بنایا گیا ہے ٹی ہپ سے پانچ لین تک جانے کے لیے سو فٹ سے ایک سو بیس فٹ تک سرکیں بھی بنائی گئی ہیں شہر عزباد کے نکلس روڈ پر باقے پی وی گھاٹ پر سابق وزیر آدم پی وی نرسی مراہو کی جہنتی تقاریب کا نقاط تبل میں آیا اس موقع پر ریاستی وزراء تلسان اسری باس سیادو محمد بحمود علی اور ملہ رنڈی نے شرکت کرتے ہوئے پی وی نرسی مراہو کو خراج پیش کیا اس موقع پر وزیر افضائش مویسیان اسری باس سیادو نے کہا کہ سابق وزیر آدم پی وی نرسی مراہو کو بھارت رتن دیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ مرکز سابق وزیر آدم نرسی مراہو کو نظر انداز کر رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ نرسی مراہو کو بھارت رتن بادز مرک دیا جانا چاہیے جنہوں نے معاشی صلاحات کے ساتھ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا انہوں نے کہا کہ حکومت ترنگرہ نے نرسی مراہو کی سالہ تقاریب کے سلسلے میں سال بھر تقاریب کا احتمام کیا مرکز سالہ تقاریب کا احتمام کیا تھا مرکز سالہ تقاریب کا احتمام کیا تھا کھمم ٹاؤن کے ممتہ روڈ پر باقی لکارم سرکل خریم موجود آن جانی پی وی نرسی مراہو کے مجسمے پر گلہ اعقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے خدمات کو خراج پیش کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر آجائے کمان نے تلگو ریاست سے تعلق نوالے ہندوستان کے سابق وزیر آزم کو مرکز کی جانب سے نظر انداز کی جانے پر اپنے گہرے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مشکل حالات سے دو چار ملک میں معاشی اسلحات لاتے ہوئے ملک کو ترقی قسمت گامزن کرنے والے پی وی نرسی مراہو کو بھارت رتن بادز مرک دیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ تلنگو راہ حکومت نے سال بھر تقاریب کا انقاط کرتے ہوئے پی وی ست سالہ تقاریب کا اعزاز بخشا موسیقی 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 سوسائیٹی کے افسران آساتوزہ اور عملے کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ اسی گروہ کل کے ذہین طلبہ کی کامیابی کا فیصد 88.03 ہے جبکہ ریاست کا اوسط صرف 64.25 فیصد ہے انہوں نے کہا کہ انٹر سال اول امتحانات 11,900 طلبہ نے شرکت کی جن کے من جملہ 10,563 نے کامیابی حاصل کی انہوں نے بتایا کہ 17 کالجوں میں 70 فیصد نتائج حاصل کی جبکہ سال دوبہ میں کامیاب ہونے والے طلبہ میں سوسائیٹی کے طلبہ کا فیصد 93.23 رہا ہے رکنہ اسمبلی کوکٹ پلی ایم کرشنہ راؤ نے کارپوریٹر ریویندر ایڈی کی ہمراہ بادنگر ڈیویجن کا دورہ کر کے مختلف ترخیاتی پروجیکٹس کے لئے سنگے بنیاد رکھا اس دوران رکنہ اسمبلی کرشنہ راؤ نے چیرہ بندر راجو کالونی میں 50 لاکھ کی لاغت سے کمیونٹی ہال کی پہلی منزل کے تعمیری کاؤں کے لئے سنگے بنیاد رکھا رکنہ اسمبلی نے کلیان نگر میں چوپن لاکھ کی لاغت سے تعمیر کیے جانے والے انڈور شیٹل کوٹ کی تعمیر کے لئے سنگے بنیاد رکھا قبل ازیر رکنہ اسمبلی نے اندران نگر کے قریب غریب عوام کے لئے پانچ روپے کھانے کی انہ پڑھنا اسکیم کا افتتہ کیا بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکنہ اسمبلی کرشنہ راؤ نے کہا کہ حلقہ اسمبلی کوکٹ پلی کے عوام کو درپیش مسائل سے متعلق وخفیت حاصل کیا اور نے ضروری بنیادی دھانچہ فراہم کرنے کے علاوہ حلقے میں کھیلوں کو فروق دینے کے لئے انڈور سٹیڈیم شیٹل کوٹ اور پارکس تیار کیے جا رہے ہیں اس موقع پر مخامی ٹیارس خائدین اور کارکنوں کی قصیر تعداد موجود تھی شیٹل کوٹ اور پارکس تیار کیا شیٹل کوٹ اور پارکس تیار کیا شیٹل کوٹ اور پارکس تیار کیا قانون ساز کانسل پوچمپلی سریواس ریڈی نے آج اعلان کیا کہ وہ حلق اسمبلی جنگاؤں کی ترقی اور مقامی عوام کی ضروریات کی تکمیل کے علاوہ عوام کو درپیش مختلف مسائل کو بروقت حل کرنے کے لئے ہمیں وقت تیار رہتے ہیں اور اس زمن میں انہوں نے کئی باتھو سے اقتماد کیے جسے مقامی عوام کو کافی فائدہ پہنچا وہ آج زلہ مستخد جنگاؤں میں سربلدیا پی جمنا لنگئیا معوین رکن علحاج محمد مسیح رحمان زاکر پٹیل رام پرساد ونگٹ عبنہ رڈی اور دوسرے قائدین کے حمرہ سیانفتی رمائندوں سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ بارہ اسمبلی حلقوں سے منتخب ہونے والے رکن ہیں اور بایک وقت تمام حلقوں کے عوام کی خدمت کرنا اپنا اخلاقی فریضہ تصور کرتے ہیں تمام مواضحات میں عوام کو بنیادی سہولیات کی فرامی اور دیگر ضروریات کی تکمیل اور تکمیل اولین ترجیحات میں شامل ہیں انہوں نے اس بات کی پرزور تردید کی کہ وہ موجودہ رکن اسمبلی جنگاؤں متی رڈی یادگیری رڈی سے اختلافات اور آنے والے انتخابات میں حلق اسمبلی جنگاؤں سے مقابلہ کرنے کے عزائم رکھتے ہیں اس کا کہا کہ وہ حلق جنگاؤں کے ٹی آر ایس پارٹی امور کے انچاج کی حصے سے معذی میں کام کرتے ہوئے حلقے کے متعدد قائدین سے دوستانہ تعلقات رکھنے کے علاوہ شخصی مراسم بھی ہے تاہم وہ اس بات کو بروے کار لاکر جنگاؤں حلقے سے متی رڈی کی تیسری مرتبہ کامیابی کو یقینی برائیں گے انہوں نے پارٹی قائدین اور کارکنوں کو اپنے داخلی اختلافات فراموش کرنے اور پارٹی کے استحکام کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنے کا مشورہ دیا این اور پہلے سے زیادہ محنت کرنے کا مشورہ دیا موسیقی رکنہ سمیلی حسن آباد ویس ستیش قوان نے کہا کہ سابق وزیراعظم آنجانی نرسی ماراو کی معاشی صلاحات کے باعث ملک کی معیشت مستحکم اور قوی ہوئی ہے نئی ظالمگیر سطح پر ہندوستان کو خدر اور وقار و عظمت کی نرس سے دیکھا جانے لگا پی نرسی ماراو نے ہندوستانی قوم کی معاشی کشالی اور رحمہ جہ ترقی کے لیے ٹھوس اور سخت اقدامات کیے تھے جس کی دور رسنا تائج تادیر ملک و قوم کو حاصل ہوتے رہے وآج حلق سمیلی حسن آباد میں شامل موزہ ونگارا جو سابق وزیراعظم آنجانی نرسی ماراو کا آبائی وطن ہے میں منقرہ ایک سو ایک ویس سالگیرہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہیں کہا کہ گریشتہ سال بھر سے ملک کے بیشتر علاقوں میں ست سالہ جہنتی تقاریب منائی گئی جس کے دوران ملکی فلاو وحبود اور رسطہ کام کے علاوہ معاشی اصلاحات کے ذریعے ملک کو حاصل ہوئے فوائد سے ہندوستانی قوم کو واخف کروائے گیا تلگر ایک سوٹ میں وقت ہے برکہ 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 بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ملک کو حاصل ہوگی